جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میت کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی گورنمنٹ آج کل بڑی مربان ہو رہی ہے آپ لوگوں پہ اور بہت زیادہ وکنسیاں دے رہی ہیں اب آئی ٹی کی وکنسی دے دیا ہے اور آئی ٹی کے چوبے میں گورنمنٹ نے کچھ وکنسیاں دیا ہے اور اس کی کالیفکیشن بھی بتائی ہے اس کا فارم بھی دیا ہے انہوں نے اور سارا کچھ بتایا ہے فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو پہلے ایڈورٹائیز دی کہا دوں کہ گورنمنٹ کالیفکیشن کیا کیا مانگ رہی ہے آپ سے ٹھیک ہے یہ آپ کی ایڈورٹائیز ہے آپ خود بھی بڑھ سکتے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کو بڑھا دیتا ہوں تو اسسٹینٹ ڈریکٹر کے بارے میں ہے وہ اگر بڑھتی ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا ہونی چاہیے کالیفکیشن ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور سکس ایئرز ایڈیوگیشن یعنی شوشل مینجمنٹ ہونا چاہیے اس کے پاس ٹھیک ہے جنرینگ رکورڈ بھی ہونا چاہیے کس کا بھلا یونیورسٹی کا ایج لیمر ٹونٹی فائیو ٹھرٹی فائیویر ہوگی کوٹ آگیا ہے بلوچستان میں پندرہ سیٹے ہیں خیبر بختوں خواہ میں اٹھارہ سیٹے ہیں اور پنجاب میں بائیس اور سندھ میں کتنی ہیں سندھ میں تیس ہیں ٹھیک ہے اور باقی بھی بیس ہیں اس کے بعد ہے آگے اسسٹینٹ ڈریکٹر جو ہے وہ اور بھی ایک انہوں نے کنسی دی ہے تو اس کے اندر کیا ہے کالیفکیشن اللبی ہونا چاہیے اللبی مینز کہ آپ لوگ نے کیا ہو لا کیا ہو ٹھیک ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور ایئرز آپ کی ایڈیوگیشن آف مینجمنٹ سائنٹس اکارڈنگ ڈی یونیورسٹی یعنی کہ یونیورسٹی کا سارا رکارڈز آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ٹھینٹک ڈگری ہونی چاہیے نکلی ڈگری نہیں ہونی چاہیے ایج ٹوانٹی ٹوانٹی فائیویرز ہونی چاہیے اور اور کیا ہے کوٹا فور یعنی کہ فور اس کی سیٹیں ہیں اس کے بعد نیکس کیا ہے نیکس سسٹنس کے بارے میں بھی ہے یہ بھی ایک اور سیٹ پڑی ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کو ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز ریڈ آؤٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں آپ لوگ کے سامنے میں نے اسٹیار بھی رکھ دیا ہے اور اس کے اندر بھی سیٹیں کتنی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ہر سیٹ پر اپلائی کرنا چاہیے اگر انسان کولیف آئی ہے کہ قسمت کا کیا بتا کب وہ جاگ اٹھے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ادھر بھی اس لائن پہ آ جائیں اس پہ بھی کافی زیادہ کچھ سیٹیں وغیرہ بھی ان کو بھی اپ ڈیٹس کیا گیا ہے یہ اسٹیار میں نے آپ لوگوں کے سامنے دکھ دیتا ہوں آپ اس کو زوم کر کے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر میٹرکس کی بھی ویلیبل ہیں سیٹیں اور اس کے بعد انٹرکی بھی ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے بی اے بی ای سی کی بھی سیٹیں موجود ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ادھر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بی ایس سی ایس کی بھی سیٹیں جو ہیں ان کے پاس ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ایچی سی یونیورسٹری سے یہ بار یاد رکھیں ایچی سی یونیورسٹری سے آپ کی ڈگری ریجسٹر ہونی چاہیے پھر ہوں گی ٹھیک ہے یہ سارا اسٹیار میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا بھی رہا ہوں کچھ کچھ اور کچھ آپ لوگوں نے خود پڑھ لینا ہے اپ ڈیٹس دوبارہ سے اگاہ کر دیتا ہوں یہ اسٹیار آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ لوگ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں اور اس کا پلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ اور باقی ڈسکرپشن میں اس کا جو ہے میں لنک بھی دے دوں گا اور وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اسٹیار آپ لوگوں کو سامنے رکھا تھا اب پلائی فارم ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے یہ سارا آپ کا پلائی فارم ڈانلوڈ جو آپ کا سسٹم ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے اپنا نام پٹ کرنا ہے اپنے باپ کا نام پٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں دی ہیں اس کے بعد پلائی فارم اس کے بعد آپ لوگوں کے میجر سبجیکٹ کون سے تھے وہ پٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے میٹرکس میں کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا نہیں تھا وہ بتانا ہے اس کے بعد انٹرمیڈیئر میں اور اس کے بعد بیچولر میں کیا تھا ماسٹر میں کیا تھا جو بھی آپ کی ڈگری ہے پی اچ ڈی ہے جو بھی ہے آپ لوگوں نے وہ بتانی ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن فارمز جو ہے وہ آپ لوگوں نے دے دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ادھر آپ لوگوں کا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا جا اٹیچ کو فوٹو کا پیس بغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنی ادھر آپ نے کینڈیڈیٹ سکنیچور اور ڈیٹ اور برث باقی اس کی تمام قسم کی سٹیٹمنٹس تمام قسم کی معلومات آپ لوگوں نے یہ ریڈ آؤٹ کر لینی میں آپ لوگوں کو سکرین پہ دیکھ آ رہا ہوں بار بار میں سٹیک نہیں کرنی بار بار فارم فیل نہیں ہوتے زائے چلے گی تو پھر آپ لوگ بیٹھے رہیں گے بار بار میں چیزیں آپ لوگ کو آگاہ کر رہا ہوں یہ آپ لوگ کا فارم تھا اور یہ میں نے ابھی آپ لوگ کو تھوڑی دیر کے لیے سٹے کر دیا ہے اس فارم کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے فارم کے بارے میں ابھی یہ فارم آپ نے فیل کیسے کرنا ہے فیل یہاں پہ کرنا ہے اپنا نام ادھر پوٹ کر دینا آپ کے ابو کا نام جو بھی ہے وہ پوٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پوسٹ آفیس جو ہے جو بھی آپ کو ادھر لگتا ہے وہ آپ لوگوں نے پٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ادھر نائے سی سارا جی میل جو بھی آپ لوگ ادھر فرمز میں پٹ کرتے ہیں ابھی بچے نہیں آپ لوگ سب کچھ پتا ہے تو یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے فیل کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سمٹ کروا دینا اپنا فرم ٹھیک ہے لہاست دیٹ آپ لوگوں کو باتا رہا ہوں لہاست دیٹ اس کی کیا ہے لہاست دیٹ اس کی اوپر اپ ڈیٹ thofat ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں اوپر سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں لاسٹ ایٹ اس کی پندرہ جولائی ہے لاسٹ ایٹ اس کی پندرہ جولائی ہے آپ لوگ دوہر سے دیکھ سکتے ہیں یہ آئی ٹی کے اندر سٹیں ہیں گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو یہ بھی ایک اپچونٹی دیئے ہے جیسے وہ دے رہی تھی جو سسٹی جو آپ لوگ کو اپرچونٹی دی تھی لیکن وہ بھی تھوڑی سی لیٹ ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں اس فارم کا لنک اس ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے ڈال دیا ہے وہاں سے آپ لوگ لنک رسیو کر سکتے ہیں اور تمام قسم کی انسٹرکشنز تمام قسم کی معلومات اسی چینل پر آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ میری معلومات اچھی لگ رہی ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اگر کوئی کوئیسن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹ کے اندر میرا جو ہے یوٹیوب کا چینل اس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن کے اندر ہر چیز میں نے ایڈ بھی کر دیا اور باقی آپ جو بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں وہ کمیٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور لنک جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس ویب سائٹ کا میں نے ڈسکرپشن میں ابھی 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 بھی ڈال دیتا ہوں ابھی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے کہنے سے پہلے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا